بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کوسٹ فاہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فاہد امیر اسیل فاہم لیں جی پھر سے آپ لوگیں خدمت میں آذر ہو گئے ہیں ایک بار ایک نئی ویڈیو لے کے ایک نیا ٹاپک لے کے کافی دن ہو گئے تھے فاہم کی اپڈیٹ نہیں دیتی دوستوں کو بھائیوں کو فاہم کا کوئی اوورویو نہیں دیا تھا تو آج کی جو ویڈیو ہے کچھ شوک کریں گے کچھ اوورویو دیں گے کچھ چیزیں دکھائیں گے ڈیفرنٹ چیزیں لگے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جس طرح سے ہمیشہ بات ہوتی ہے فاہم آپ لوگوں کا ہے مجھ فرابی آپ لوگوں نے دینا ہے پہلے جی ہم لوگوں نے بنایا تھا پہلے فٹ پات یہ جی پرانا والا لگا ہوئے ابھی یہ ابھی اکھاڑے ہیں یہ ابھی پورا اکھاڑ لینا ہے اب بنا رہے ہیں جی نیا فٹ پات یہ ابھی تو صرف اس کا ڈھانچہ ہی بنائے یہاں پہ ہمارا دل ہے کہ اندر مطلب خاکہ وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر پروپرلی سیمنٹ سے اس کو پکا کر کے بہترین قسم کا بنا لیں پہلے ذرا یہ بیچ میں گیپ کیپ آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ نہ چلتے ہوئے تھوڑی سی ان کے لیے ڈسٹریبنٹس ہوتی تھی تو یہ تھا کہ ابھی یہاں پہ پورا بنا رہے ہیں تو جو دوست کنسٹرکشن کے اندر ہیں مشورہ نے اس کے اندر کیا ایڈیشن ہو سکتی ہے پھر جی موسم آج کل چال رہا ہے باربی ہیو کا جو دوست آتا ہے میرا کہتا ہے جی باربی ہیو کرنا ہے تو ہم لوگ کبھی کئی پہ بناتے تھے کبھی کئی پہ بناتے تھے انگی ٹھیک ابھی رو رہی رہتا تھا تو یہ جی بنا دیا ہم نے باربی ہیو پٹ بنا دیا پوری یہ ایک ڈیزائن ہم نے بنایا ہے ابھی تو اندر کنسٹرکشن ہے یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں بغیرہ رکھنے کے لیے جس طرح آپ کو وائل بغیرہ ساتھ رکھنا ہوتا ہے یا کپڑا رکھنا ہوتا ہے باربی ہیو کرتے ہوئے چیزیں رکھنی ہوتی ہیں تو وہ رکھ لیتے ہوتے ہیں وہ رکھنے کے لیے اور ساتھ جی یہاں پہ آپ تکے لگا سکتے ہیں مٹی کا اندر لیپ کی ہے تنکی بہترین صاف شخص کام ہو اوکے کی رپورٹ ہو اب ایک اور مشورہ مجھے یہ دیں کہ یا تو یہاں پہ ہم پلسر کروا سکتے ہیں سائیڈوں پہ یا ہم یہاں پہ کوئی اچھی سی ونٹیج سی لکھ دے سکتے ہیں تو مجھے بتائیں جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں باقی آگے دوسرا فٹ پار بھی بن رہا ہے اس وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی چیک کر آتے ہیں کیونکہ دو ہی ہم نے پہلے بھی یہاں پہ بنایا ہوئے تھے پہلے ذرا ڈیفرن تھے سلاب یہاں پہ رکھ کے ہم نے بنایا تھا لیکن افکورس اس کو تھوڑا پرائم ہو گئے تو وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب اس کو پورا چینج کیا جائے اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی چیز نہیں ڈالی ادھر بھی ابھی ساری چیز ڈالنی ہے باقی یہ جی سیپ کا پودا ابھی ابھی لگایا ہے تو میرے خیال سے آدھا پونہ گھنٹا ہوئے ابھی لگایا ہے جی سیپ کا پودا یہاں پہ پہلے ادھر لگا ہوا تھا وہاں سے نکال کے ادھر لگایا ہے اس کی بھی وجہ بتاتوں کے کیوں نکال ہے تو یہ جی یہاں پہ سیپ کا پودا لگایا ہے انشاءاللہ اللہ رہے خیر رکھی تو اگلے سال اس سے سیپ بکھائیں گے اللہ انشاءاللہ خیر رکھیں پھر جی کافی سارے دوستیں کہہ رہے تھے پٹھے آپ کافی سارے دکھا رہے ہیں کوئی بریڈر کا شوک کریں تو میرے خیال سے پہلے بریڈر کا شوک کر لیتے ہیں تو بریڈر کا بھی کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ کسی بریڈر کا شوک کریں تو چیک کریں جی ماشاءاللہ سے پہلے دکھایا تھا یہ میں نے لیکن اس پر بلکل مولٹنگ کے اندر لگا ہوا تھا ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مولٹنگ بلکل اینڈ پہ لے گیا ہے بریڈر ہے تقریبا 3300-3400 گرام کا ہے ماشاءاللہ سے کنڈیل پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا اصیل پرندہ ہے اور بڑی اچھا بلڈ لائن سے بلونگ کرتے ہیں اور بڑی بہترین چیز ہے کوئی دوست اگر اس کی کلوز اپ ویڈیو گرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے سے ڈیریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ جی کلوز اپ ویڈیو گرہ بھی دکھا دیں گے اب چلتے ہیں جی ڈک پونڈ کی طرف وہاں پہ چلتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اچھا پونڈ کافی عرصے سے ہم لوگ کا تھوڑا سا ہم نے بنایا ہوا تھا لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا خیر فائنل تو بالکل ابھی بھی نہیں ہوا ابھی بھی کام چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پانی کا ہم نے پورا یہاں پہ فلو بنا لی ہے ایک مطلب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ ظاہر ہے ڈکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریش وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو ہوگا یہ اس کا کونسپ بسیکلی یہ ہے کہ یہاں سے پریش وارٹر آئے گا وہاں سے نکل جائے گا تو پانی کبھی بھی گندہ نہیں ہوگا ابھی اندر سے اس کی سفائیاں وغیرہ اور اندر سے ساری پینشنگ رہتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی یہ چاہے ایک اور مشورہ دیں یہ جو ساری جگہ ہے اس کو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کلر کا پینٹ کیا جائے تو اس کا بھی مجھے مشورہ دیں میرے دوست میرے پیارے بھائی کہ اس پہ کس کلر کا ہم پینٹ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ ڈیزائن آپ لوگوں کیسا لگا ہے اس میں کوئی چینجز وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ تج ہی ہمارا سٹنگ ایریا پہلے ہم نے تھوڑا اتنا سا بنایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ پائر پٹ پی تھی تو دوست جو ہیں بیسے تو ہم نے اندر بھی سٹنگ منائی ہوئے لیکن زیادہ تر دوست یہی کہتے ہیں کہ ہاؤکڈورز میں بیٹھتے ہیں باہر بیٹھتے ہیں گپ چپ لگاتے ہیں زیادہ انجوائے کریں گے کیونکہ ایک جو کھلے محول کا مزہ ہوتا ہے وہ ذرا الگ ہوتا ہے اس کا ذرا الگ لیول ہوتا ہے تو اب یہ یہاں پہ ہم کر کہہ رہے ہیں کہ سیپ کا پودا جو ادھر دکھا ہے یہاں سے ہم نے نکال لی ہے اب یہاں پہ محفوظ بھئی اور عمر ذرا انٹر سیدھی کر رہے ہیں ہمارے رزوان بھئی آ رہے ہیں ابھی فنیشن کرنے یہاں تک ہم لوگ اب انشاءاللہ اس کو پورا یہاں تک ادھر اور یہاں سے سٹریٹ وہ پیچھے تک یہ پورا ہم اس کو بڑا سا سٹنگ اریہ ایک منہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ تنکی کافی سارے آپ بھائیوں کی محبت ہے اپنوں کا پیار ہے کبھی سارے دوست آتے رہتے ہیں ریگلرلی تو عرام سے جتنے بھی دوستوں جتنے بھی بھائیوں وہ بیٹھ سکتے ہیں ایزلی مندہ گپ چپ بغیرہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ گرمیوں تک ہمارے پودے شدے بھی ذرا اور بڑے ہو جائیں گے تو وہ اور آسانی ہو جائے گی پھر جی آگے ایک اور پروجیکٹ ساتھ لگایا ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمان بغیرہ گرہ ہوئے آج ہمارے بندے نہیں لگے ہوئے لیکن وہ بھی ابھی ہم نے لگا دینے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ابھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں یہ جی ساری باؤنڈری بنائی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری باؤنڈری بنا دیئے ہیں یہاں پہ یہ پوری ایک لیول پہ پارکنگ ہم بنانے لگے ہیں بڑے لیول کی اکثر ہوتا ہے چھ ساتھ گاڑیاں کٹھی آ جا دیئے ہیں تو وہ تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ پوری بنا کے یہاں پہ پوری سیٹنگ کرنے لگے ہیں باہر بھی ہیں باہر بھی آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا بتاتے ہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ساری چیزیں ہیں جو سارے کام ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جو دوستوں نے بھائیوں نے آنا ہوتا ہے کمفرٹیبلی آ سکیں کوئی ایشو نہ سمبا کھلا ہوئے اچھا باہر کا چلیں کسی دن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے باہر بھی ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے اس کا پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے باقی یہ جی سارا کام چل رہے ہیں آپ دوست بتائیں اور یہاں پہ کوئی اگر آپ لوگوں کی نظر میں چیز کرنے والی ہے تو کام لگا ہوا ہے وہ بھی ساتھی کر لیں جو جو آپ لوگ کے آئیڈیاز ہیں مجھے پرسنل چیکٹ میں بتائیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں جدہ آپ ایزی ہیں وہاں پہ بتائیں اپنے فارم کی اپگریڈیشن کے لیے اچھے اچھے اور اپنے قیمتی رائے ضرور دیں انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کے اپنے دوستوں کی اپنے بھائیوں یہ خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اس ویڈیو کو یہاں پہ کریں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں ہوں آپ کا عزت فہد امیر مجھے دے اجازت اللہ حافظ